السلام علیکم اشفاق احمد صاحب کی کتاب زابیہ کی تیسری جل سے جو آج ہم چپٹر سنیں گے اس کا نام ہے پچاس برس پہلے کی دعا ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے اس موسم میں جو کہ چھٹیوں کا موسم ہے اور کچھ لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں کے یہاں بھی آتے ہیں پرسوں مجھے کینرہ سے آ کر ہمارے ہاں چھٹی گزارنے والے دو صاحب ملے ان میں ایک پاکستانی بھی تھے ان سے ملاقات ہوئی جو بڑی اچھی تھی ملاقات کے بعد جب انہوں نے مجھے اپنے وزٹنگ کارڈز دیئے تو ایک صاحب کے کارڈ پر کوئی سات کی قریب ڈگرییاں درج تھی اور دوسرے کے پانچ کی قریب تھی اب ظاہر ہے ان ڈگریوں کا مجھ پر بڑا روپ پڑا کیونکہ میں نے اتنی ساری ڈگرییاں پہلے کسی کارڈ پر چھپی ہوئی دیکھی ہی نہیں تھی میں ان کے کارڈز دیکھ کر بڑا مروب ہوا اور ان سے باتے کرنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ ڈگریوں کا یا وزٹنگ کارڈ پر دی ہوئی تفصیل کا انسان کی ذات سے ضروری نہیں کہ بڑا گہرہ تعلق ہو اس کا اندر اور وجود اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے جو ہم کارڈ پر درج کالیفیکیشن دیکھ کر اس بارے اندازہ یا رائے قائم کر لیتے ہیں یہ انسان کی شخصیت اور اس کے اندر کے مطابق بھی ہو سکتا ہے اس سے کم تر بھی ہو سکتا ہے خواتینوں حضرات بہت سے لوگ جو بہت ساری قابلیتیں اور کالیفیکیشن لے کر ہمیں زندگی میں ملتے ہیں ظاہر ہے ان کا ہم پر بڑا روب اور دب دبا ہوتا ہے اور عام آدمی پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے اور ہم اس بارے توقع اور عرضو رکھتے ہیں کہ یہ ہم سے بہتر آدمی ہیں اور ہم بعض اوقات یہ توقع لے کر دفتروں میں بھی چلے جاتے ہیں اور بیورکریسی سے بھی یہی توقع وابستہ کرتے ہیں کہ یہ دگریوں اور تعلیم میں بھی اور ہر لحاظ سے ہم سے آگے ہیں اور انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا ہے جو بڑا ہی مشکل امتحان ہوتا ہے اور پھر سخت امتحان کو پاس کر چکنے کے بعد انہوں نے ایک خاص ٹریننگ حاصل کی ہے جس کے بعد انہیں اس مقام پر بٹھایا گیا ہے اور اس سب کے بعد یہ لوگ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ واقف ہوں گے اور ہمارے درد کا مداوہ بہتر طور پر کر سکیں گے لیکن جب ہم ان کے ذرا قریب جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب اپنی ڈگریوں ٹریننگ اور کالیفیکیشن پر پورا ہوتا رہیں جو وہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں اس ساری صورتحال سے یوں بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی میں یہ صورتحال چلتی رہتی ہے اور آپ یہ تیہ نہیں کر سکتے کہ کیا میں ظاہر کو اتنی اہمیت دوں کہ وہ باطن پر بھی حاوی ہو سکے یہ ذرا سی مشکل اور پیچیدہ بات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آگے چل کر یہ بخوبی سمجھ میں آ جائے گی ایک مرتبہ ہم چولستان میں شوٹنگ کر رہے تھے وہاں ایک فلم بنائی جا رہے تھی اور جو ہمارے ڈائریکٹر تھے ان کا نام توتی تھا وہ اٹلی سے آئے تھے ہم وہاں ڈی جی کے قلعے سے بڑی طویل شوٹنگ کر کے پہنچے تھے ہمارے ڈائریکٹر کو ایک چھوٹے سے لیکن ایک مضبوط گردار کیلئے ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو شخص لمبا ترنگا خوفناک ہو اس کی عقاب جیسی آنکھیں ہوں اور وہ بڑا کرخت سا نظر آئے اور عام انسانوں سے بہت حد تک مختلف نظر آتا ہو ڈائریکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ ہی کچھ کرو انہیں کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جس کی شباحت شکل و صورت اور مزاج ریسپوٹین سے ملتا جلتا ہو میں نے کہا کہ جی ایسا شخص کوئی مل تو سکتا ہے لیکن وہ پڑا لکھا نہیں ہوگا کیونکہ اس علاقے میں کسی ایسے کردار اور وہ ہو بھی پڑا لکھا دھوننا بہت مشکل ہے وہ کہنے لگے کہ خیر ہے ہم خود ہی اسے تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں گے کیونکہ مختصر سا کردار ہے اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ مجھے ایک ایسا آدمی شام کو ہی نظر آ گیا جو بالکل ایسی ہی شکل و صورت کا مالک نظر آتا تھا جس کی ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو تلاش تھی ویسا ہی لمبا ترنگا اور سخت مزاج اس نے ظلفیں لمبی اور کھلی چھوڑی ہوئی تھی اس کی گھنی داری تیل سے چپکی ہوئی تھی کمر کے ساتھ اس نے ایک سنگل یعنی زنجیر لپیٹی ہوئی تھی اس نے پاؤں میں ایسے بڑے بڑے گھنگرو ڈالے ہوئے تھے جو گھوڑوں یا جانوروں کو ڈالے جاتے ہیں مجھے وہ بڑا پسند آیا اور میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگایا کہ یہ ہمارے کام کا بنتا ہے میں نے اسے روک کر پوچھا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے اس نے جواب دیا کہ فقیروں کا کوئی نام نہیں ہوتا ساتھ میں نے کہا فقیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ فلم میں کام کرنا پسند کریں گے اس نے کہا ٹھیک ہے کریں گے کیوں نہیں کریں گے میں نے کہا کہ اس میں ڈائلوگ بھی بولنے پڑتے ہیں کہنے لگا وہ بھی بول لیں گے میں نے کہا کہ کیا تمہیں ڈائلوگ بولنے آتے ہیں وہ کہنے لگا کہ فقیروں کو آتا ہی ڈائلوگ بولنا ہے اس کے علاوہ فقیروں کو کوئی اور کام کرنا آتا ہی نہیں ہے میں بڑا خوش ہوا اور اپنے ڈائریکٹر توتی کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ فوراں گاڑی نکالیں اور اس سے ملنے چلتے ہیں وہ بھی دیکھ کر خوش ہوئے اور کہنے لگا کہ یہ تو میری ریکوائیمنٹ کے مطابق بنا بنایا شخص اور کردار ہے ڈائریکٹرس صاحب کہنے لگے کہ تم نے یہ کیسے ڈھون لیا اور اس سے وقت تیع کر لو اور اسے دس ہزار دے دو میں نے کہا جناب اتنی بڑی رقم کیونکہ اتنے تو مجھے بھی نہیں ملنے تھے میں وہاں ان کا مترجم تھا لیکن وہ کہنے لگے کہ اسے دے دو اس سے وقت تیع ہو گیا اور دو دن کے بعد اس کی شوٹنگ کا وقت رکھا دو دن کے بعد کی صبح کو ہم سب نے کیمرے وغیرہ تیار کیے لوکیشن کا جائزہ لیا اور ساری انتظامات مکمل کر کے تیار ہو کر بیٹھ گئے اور اس کا انتظار کرنے لگے سہرہ میں ہم بیٹھے تھے اور کرسیاں مرسیاں لگی ہوئی تھی اور ہم اس درویش کا انتظار کر رہے تھے ایک جرمن سے آئیوی اس فلم کی ہیروین بھی تھی اور فلموں میں ایک درخ سے جھول کر دوسرے درخ کے تنے تک پہنچ جانا تھا اور وہ ہالی وڈ کی فلموں میں ٹارزن کا کردار کرنے والا بھی وہاں موجود تھا تو وہاں پر ایک صحابہ آگئے وہ بڑے خوش شکل تھے بال اچھی طرح سے تراشی ہوئے تھے ان کے اور خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے ہم نے خیال کیا کہ یہ بھی کوئی ویسا ہی شخص ہوگا جس طرح عام طور پر لوگ شوٹنگ دیکھنے آ جاتے ہیں اب وہ شخص میری طرف سے غور سے دیکھنے لگا اور وہ مانا خیز انداز میں دیکھ رہا تھا میں نے اسے کہا کہ جی فرمائیں کیا بات ہے تو وہ کہنے لگا کہ جی میں فلاں فقیر ہوں اور شوٹنگ پر آیا ہوں میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہارے بال کہاں گئے کہنے لگا کہ جی شوٹنگ پر آنے کے لیے تو اچھے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں صاف سے ترے کپڑے پہن کر بال کٹوا کر شیف کروا کر آیا ہوں وہ آلہ درجے کی کریم لگوا کر اور بند ٹھنڈ کر ہمارے سامنے کھڑا تھا اور ہمارے ڈائریکٹر زور سے سر پیٹنے لگا اور کہنے لگے کہ وہ ظالم یہ تو نے کیا کر دیا وہ پریشانی کے عالم میں زور سے سر پیٹتے تھے اور اپنی زبان میں کچھ عجیب و غریب بولتے تھے مجھے کہنے لگے کہ اس کو کیا ہوا میں نے کہا کہ جی اس نے اپنی کالیفیکیشن اندر سے نکال کر اپنے اوپر وارد کر دیا اور اب یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا بن گیا ہوں ڈائریکٹر صاحب اسے کہنے لگے کہ تُو میری نگاہ کے سامنے کھڑا نہ ہو تُو نایاب آدمی تھا اور اب اپنی نایابی ختم کرنا لیے تو لے خواتینوں حضرات پھر میں نے سوچا کہ ایک ریکوائمنٹ ہوتی ہے جسے آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے اور آپ نے اپنے ذہن اور سوچ اور مزاج کے اندر اس مطلوبہ چیز کا یا ریکوائمنٹ کا کچھ اور ہی درجمہ کیا ہوا ہوتا ہے اور جب ہم زندگی میں اپنی ذات سے ہٹ کر اپنی پروگرامنگ کچھ اور کر دیتے ہیں تو پھر بڑی مشکل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ میں اور جو بھی اس دنیا میں رہنے والے ہیں وہ نہیں رہتے جس کا تقاضہ کیا گیا ہے ہمارے بابے اور فلسفی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہماری ذات ہے اس کے اندر رہے اپنے حال کے اندر رہے اور جس بات کا آپ نے وعدہ کیا ہے اسی چوکھٹے کے اور فریم کے اندر رہے ایک مرتبہ دیرے پر بابا جی نے کہا کہ مجلسے ورد کرتے ہیں اور اس طرح وہاں خجوروں کی گھٹنیوں پر ورد کیا گیا اور انہیں پڑھا گیا وہ زیادہ ورد یا ودودو یا لطیف کا کیا کرتے تھے ورد کی مجلس کے بعد ہم دعا مانگنے لگے ہم جتنی بھی لوگ اس ورد میں شامل تھے ہم نے بغاوت کر دی حالانکہ بابوں کے آگے بغاوت نہیں چلتی اور ایسا ہوتا نہیں ہے اور ان کے آگے اونچا بولتے بھی نہیں ہیں ہم نے بابا جی سے کہا کہ آپ نے ایسے ورد کی محفل کیوں کروائے کہ جس کے خاتمے پر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تو آپ نے کہا کہ اے اللہ یہ ورد جو ہم نے اپنے پڑوسی ملک انڈیا کیلئے کیا ہے اس کو تقویت اتا فرما کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں پر قائم رہے کیونکہ دنیا میں سب سے مشکل مقام اور کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے وعدے اور اہد سے پھسل جائے ہم نے بابا جی سے کہا کہ یہ معاملات جو پاکستان یا ہمارے بھارت سے تیہ ہوئے ہیں یہ تو لکھی ہوئے ہیں اور دستاویزی شکل میں ہیں ان پر دونوں فرقین کے باقاعدہ دستخط ہوئے ہیں اس وقت کے وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہروں نے اس مسودے پر دستخط کر دی ہیں جس پر لکھا ہوا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے وہاں پر ریفرینڈم کروایا جائے گا اور یہ بات باقاعدہ سلامتی کانسل کی موجودگی میں تیہ ہوئی ہے اور آپ نے خوامہ کا یہ دعا کیوں کروا دی اس پر بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا ہم ابھی تک اپنے کشمیری بھائیوں سے جدا ہیں اور ہماری محبت و شفقت ان کے لیے ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں انڈیا اپنے وعدوں سے مکر نہ جائے بابا جی اپنے ویجن کے مطابق کہہ رہے تھے اور وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ جو وعدوں کے پوری طور پر قائل نہیں ہیں اسی لیے ڈرک ہے کہ یہ فسل نہ جائے اور یہ کسی مقام پر پہنچ کر یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا میں نے کہا کہ جی جب تحریریں موجود ہیں اس پر ساری دنیا کی دستاخت ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے تو پھر مکرنے والی کیا بات ہے بابا جی کہنے لگے کہ کاغذ پر دی ہوئی چیز اور لکھی ہوئی چیز اور کاغذ پر کیا ہوا دعوی انسان کا دعوی نہیں ہوتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے اس سے فسلہ بھی جا سکتا ہے جب تک انسان اس دعوی یا وعدے پر اندر سے قائل نہیں ہوگا تب تک کاغذ پر کی ہوئے وعدے ہیں تو ٹھیک تاریخی اعتبار سے لیکن ان سے فسل جانے کا اندیشہ موجود رہتا ہے ماضی کی زندگی میں جتنے بھی جگڑے انسانوں میں ہوتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے احض سے روگردانی کی اور وہ احض سے پھر گئے خواتینوں حضرات کی ڈگری اور سنجھ جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری شخصیت کی ترجمانی نہیں ہوتی ہے شخصیت الگ چیز ہے اور ڈگری اس سے الگ چیز ہے آج اس بات کو پچاس سے زیادہ سال ہو گئے اور بھارت نے اپنے وعدوں سے انکار ہی کر دیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دستخط تو کیے تھے اور وعدہ بھی کیا تھا لیکن اب ہمارا ان پر عمل کرنے کو دل نہیں کرتا انسان کبھی بھی بے راہ ہو سکتا ہے ہمارے بابا جی اس وقت وہ اندیشہ ظاہر کر رہے تھے جس پر ہمیں اب تشویش ہوتی ہے اور وہ پچاس سال سے زائد کا اس کا وعدے کا قصہ ہے ہمیں آج بھی نیا لگ رہا ہے جبکہ بھارت کسی طور پر اپنے وعدے پر عمل کرنے کی طرف آ ہی نہیں رہا ہے اور وہ ڈھٹائی سے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے اور خواتینوں حضرات یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی گھر کو آگ لگا دے جبکہ وہاں روز ایک نئی خون شام اترتی ہے اور کتنے ہی گھر جلا دیے جاتے ہیں اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو کیا پورے جسم کو عذیت کا احساس نہیں ہوتا بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ کشمیر اس کا حصہ ہے لیکن اس نے اپنے اس حصے کو لاکھوں فوجیوں توپوں ٹینکوں کی طاقت سے چکڑا ہوا ہے اور قیدی بنائے ہوا ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہ کشمیر اور زمیر کے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہوا ضرور ہوتا ہے روز اس کی ضمیر کی عدالت اسے سردنش کرتی ہوگی لیکن وہ ایسا عادی مجرم بن چکا ہے جو ضمیر کو صلاح دینے اور دبا دینے میں ہی فخر محسوس کرتا ہے آج پھر وہی دعا کریں گے جو بابا جی نے پچاس درس قبل کی تھی اللہ آپ کو آسانی آتا فرمائے اور آسانی آتا فرمائے اللہ حافظ